ایلیویٹر چلنے پوچھنے لگی تھی پھر دوبارہ سے جب وہ پانچویں فلور پر آتی ہے اس وقت اس نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا تھا اور پیچھے دیکھنا منع ہوتا ہے یہ سب کچھ اس گیم کا ایک حصہ تھا جب وہ نیچے آتی ہے تو ایلیویٹر کے دروازے کھولے تھے ابھی سب اسے بیک کر ڈر لگ رہا تھا اسی لیے اس نے اپنی آنکھیں گھول لی لیکن وہ دیکھتی ہے سب کچھ بلکل نورمل تھا اب وہ دوبارہ سے پہلی فلور پر جانے کے لیے نمبر ایک کو دباتی ہے تو یہاں پر حیرانی کے باقی یہ تھی وہ ایلیویٹر پہلی فلور پر جانے کے بجائے دسویں فلور پر پہنچ جاتی ہے جب ایلیویٹر کا دروازہ کھلتا ہے وہ نڑکی دیکھتی ہے بلڈنگ پوری طرح سے انپدلی ہوئی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں اور پہنچ گئی ہو کسی اور دنیا میں تب ہی اچانک سے اسے اپنی پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جب وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے ایک خوفناک چڑیل تھی وہ لڑکی اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور سور سے چیختی ہے اسی کے ساتھ یہ سینیری پر پٹھ ہو جاتا ہے اب آنکہ کہانی میں ایک گروپ کو دیکھتے ہیں جو یوٹیو پر ڈراؤنی خطرناک چیزوں پر ویڈیوز پنایا کرتے تھے ان کے گروپ میں ایک مینیچر ایک ہوس جس کا نام کرس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی جو کیمراز میں ویڈیو کو ریکارڈ کیا کرتی اس کا نام کلوئی تھا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ انہی کے گروپ کے ایمپلوئی ایک لڑکا لڑکی جو کلوئی کے ساتھ ملتر مدد کیا کرتے تھے ان سپکا گروپ سکول سے لی کر اب تا ساتھ کام کر رہا تھا مینیچر سب کو بتاتا ہے ہمیں زیادہ پیسے کمانے کے لیے اچھی ویڈیوز جلدی ڈھونڈی ہوں گی ساتھ ہی آپ اور وہ سب کو ایک لڑکے سے ملواتا ہے جو بینہ پیسوں کے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا مینیچر اس لڑکے کو اندر بلاتا ہے اس کا نام رائن تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا اب سب لوگ اس سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تب مل کر یہ بات کر رہے تھے کہ انہیں کس ٹاپک کو لے کر ویڈیوز بنانے چاہیے یہاں پر رائن کہتا ہے یوں نہ ہم ایلیویٹر ڈیئر کو کھیلیں جس کے بارے میں آج کل بہت سے باتیں مشہور ہیں یہاں پر سب کو اس گیم کے بارے میں پتا دو تھا تب ہی کریس کہتا ہے مجھے تو یہ آئیڈیا فلوپ ہوتا نظر آتا ہے رائن کہتا ہے نہیں یہ آئیڈیا واقعی کام کرے گا اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک لڑکی نے اس گیم کو کھیلا یہ گیم سیکونس ترتیب سے کھیلی جاتی ہے اس نے اس گیم کی رولز اصولوں کے مطابق جب گیم کو پورا کیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی گائب ہو گئی اسے پانچوے فلور پر رہنے والی چوڑیل اپنے ساتھ لے گئی رائن یابل جس لڑکی کی بات بتا رہا تھا وہ وہی لڑکی تھی جس کو ہم نے کہانی کی شروع میں دیکھا اس کا مطلب گیم کے بعد بلڑکی گائب ہو گئی تھی اب خیر کلوی رائن کو سارا آفیس دکھاتی ہے اور اسے اچھے سی بات بھی کرتی ہے اس دیر کے بعد میریجر آ کر سب کو بتاتا ہے کہ ہمیں ویڈیوز جلدی بنانی ہوگی ورنہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے جلدی میں سب کو رائن کا ایڈیا اچھا لگتا ہے میریجر کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آج راتھی انیویٹر گیم کی ویڈیو کو ریکارڈ کریں گی ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے تو اس بلڑکی میں جو آفیس ہے وہ بند ہوگا اس لیے ہم ادھر چلتے ہیں اور رات ہوتے ہی ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے سب اس بلڑکی میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کیمرہ کو سیٹ کرنے لگتے ہیں یہ وہی بلڑکی تھی جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھیں کلوی اور رائن ملتر دونوں باتیں کر رہی تھی کلوی اسے پانچویں فلور والی اور چوڑیل پر سرچ کر رہی تھی اب ان کا سانہ سیٹپ لگ گیا تھا ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور سب سے پہنے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ باری باری ہم الگ الگ فلورز منزلوں پر جائیں گے اور اس گیم کو رولز کے مطابق پورا کریں گے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اس گیم کو پورا کر لیا تو یہ لوگ دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گی انہیں پانچویں فلور پر ملے گی وہ چوڑیں جو انہیں اپنی دنیا میں لچائے گی مگر ان کے ساتھ یہ سب تب ہوگا جب ہی اس گیم کو صحیح سے کھیلیں گے اگر ہم نے صحیح سے اس گیم کو نہ کھیلا تو وہ ہمیں بیر رہمی سے مار دے گی ان کا ماننا تھا کہ وہ جڑے ریڈ ورڈ لان رنگ کے دنیا میں رہتی ہے پہل سب کچھ بتانے کے بعد یہ گیم کو کھیلنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس گیم کے رولز اصولوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتے تھے کہ انہیں دو چار چھے اور آخر بھی پانچ کی ترتیب بھی فلور پر جانا ہوگا گیم کی دوران انہیں اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے اور انہوں نے اگر پیچھے مڑ کر دیکھا یا آنکھیں کھولی تو وہ چڑے لینے مار دے گی اب ایلیویٹر میں کریس کلوئی اور ان کا ایک کیمرہ میں جاتے ہیں باہر رائن اور باقی کے لوگ رکھ کر کیمرہ میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والی تھے انہوں نے اپنی کیمرہ سے پونٹی کیمرہ کا کنیکشن جوڑ لیا تھا کلوئی اور رائن نمبرز کی ترتیب کے مطابق جب گیم کو کھیلنا شروع کرتے ہیں جب وہ پانچوے فلور پر پہنچے تو لائٹ جنے پوچھنے لگی کچھ تیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اب یہ تو بارہ سے جب پہلے فلور کا نمبر تباتے ہیں تو لیف نیچے جانے کی پچائے اوپر کی طرف جا رہی تھی جیزہ ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا مگر جو بیلی ویٹر آخری فلور پر رکھتے ہیں تو دراصل بوئنگ بزنس مین نے بلائی تھی اب کیر یہ پھر سے دوبارہ پہنے فلور پر آگئے تھی جہاں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا یہ تو گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس چڑل کو بھی ریکارڈ کرنا چاہتی تھی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اسی لئے سب جانے کی بات کرتے ہیں رائن کہتا ہے میری بات سنو رائن اسے روکتا ہے اور یہ کہہ کر چڑھاتا ہے کہ شاید یہ ڈر رہا ہے یہ اس لڑکی کو جانتا تھا جو ایلیویٹر میں گائپ ہو گئی اسے ڈر ہے کہ شاید اس کی آدمہ اسے پکڑنا لیں مطلب وہی کہانی کے شروع والی لڑکی سب یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں رائن سب کو بتاتا ہے کہ ہاں وہ میری بہن تھی وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے گائپ ہونے کے بعد اس کا لیپ ٹاپ جب چیک کیا تو اس میں کرس کی میسیجز تھی اس نے میری بہن سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی یہ گیم پالی ویڈیو کو اپنی یوٹیوب چینل پر ڈالے گا میری بہن آپ لوگوں کی بہت بڑی سین تھی وہ بہت پسند کرتی تھی آپ لوگوں کو دیکھے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری تھوڑی سی مدد کرتے ہیں یہ سن کر کرس ہسنے لگا تھا تو میں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بہن اس چڑیل کی لال دنیا میں فسی ہوئی ہے اس بات پر رائن کو گس آ گیا تھا تو بھی بلڈنگ کا گارڈ آ کر انہیں وہاں سے نکال دیتا ہے یہاں سے سبھی اپنی اپنی راستے نکل گئے تھے لوئی جادے ہوئے رائن سے کہتی ہے تمہیں پہلے ہی ہمیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں مانتی ہوں تمہاری غم کو سمجھتی ہوں پر اچھا نہیں ہوا لوئی بھی اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئی تھی اس کا ایمپلوئی لڑکا جو اس کی مدد کرتا تھا وہ بھی بس ٹاپ پر بہاں پر بس کا انتظار کر رہا تھا مینجر ایمپلوئی لڑکی کو لے کر آفیس میں آ گیا تھا ہم لوئی کو دیکھتے ہیں جو اپنی گھر آ جاتی ہیں اپنی بلڈنگ میں پہنچتے ہی اسے میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی اس آواز کو اس نے ایمپلوئی لڈنگ میں بھی سنا تھا تبھی اسے کرس کی کول آ دی ہے مگر سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسری کی آواز کو صحیح سے سن نہیں پا رہی تھی کرس اپنے گھر والے بلڈنگ میں تھا تبھی اسے اپنے سامنے نال روشنی نظر آتی ہے ایک دم سے پیچھے سے وہی ایمپلوئی لڈنگ میں آ کر اسے مار دیا تھا اور اس کی آتما کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں دراصل کرس نے اس کی دنیا کا مزاق بنایا جس وجہ سے اسے گصہ آ گیا تھا ادھر رائن بھی اکیلا بہت پریشان تھا اور اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس لئے اب وہ یہ سیسلہ کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہی اس گیم کو کھیلے گا تاکہ اپنی بہن کے بارے میں پتا کر سکے جب وہ جا کر ایلیویٹر گیم کو رولز کے مطابق کھیلتا ہے تو وہ سچ میں لال رنگ کی دنیا میں پہنچ گیا تھا وہ دنیا تھی تو بلکل ہماری دنیا جیسی بس لال رنگ سے اڈھا کی ہوئی تھی تو بھی اس کے پیچھے وہ چڑیل پر جاتی ہے رائن سے چھپ گیا تھا ادھر آفیس میں تکھایا جاتا ہے جہاں پر مینیجر کے ساتھ ایمپلائی لڑکی تھی وہ کہتی ہے کہ اس کا کیمرہ ایلیویٹر میں ہی رہ گیا ہے ہمیں اس بیلڈنگ میں جانا ہوگا انہیں وہاں پر جا کر کیمرہ تو مل گیا تھا وہ لڑکی اپنی مینیجر کے ساتھ خاصی مزاب کرتے ہوئے وہ گیم کھیلنے لگتی ہے جب بھی آخری فلور پر پہنچتے ہیں تو وہ ایک دم سے لال رنگ کی روشنی آتی ہے اس چڑیل نے مینیجر اور لڑکی کو بے رہمی سے مار دیا تھا مگر یہ سب کچھ اس کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جو یہ یہاں پر لینے آئے تھے ادھر آئین لال رنگ کی دنیا میں چڑیل سے چھپتے ہوئے ایلیویٹر کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جب وہ اوپر آئے تو یہ واپس اپنی دنیا میں جا سکے یہاں پر دراصل ہوتا کچھ ہی ہوتا جب اصل دنیا میں کوئی انسان ایلیویٹر والے گیم کھیلے گا تو چڑیل اصل دنیا میں چلی جاتی ہے اپنی لال رنگ کی دنیا کو چھوڑ کر اب بھی ایسا ہی تھا چڑیل اپنی دنیا میں نہیں تھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر رائن لفٹ میں بیٹھ کر دوبارہ سے اپنی اصل دنیا میں آ جاتا ہے تب ہی اس لفٹ میں مینیچر اور ایمپلوئی لڑکی کا گیرا ہوا رائن کو کیمرہ ملتا ہے جلدی سے وہ کلوئی کو کال کرتا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی اسی کے بہن کے بارے میں انٹرنیٹ پر جاننے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کے گھر میں لال رنگ کی روشنی آتی ہے چونکہ اس ایلیویٹر والے چڑیل کی آنے کا بتا رہی تھی تب ہی اسے رائن کی کال آتی ہے اس سے پہلے وہ چڑیل کلوئی پر حملہ کرتی وہ کال سننے میں مصروف ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ چڑیل موقع دیکھ کر بار کرتی تھی ایر ابھی تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے چڑیل نے کرس مینیچر اور اس لڑکی کو تو اس لئے مارا کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کلیتی کی تھی تو یہ کلوئی کے پیچھے کیوں پڑی تھی یا کلوئی نے بھی گیم کی دوران کوئی گلتی کی تھی یا پھر وہ اس کی دنیا سے جڑ گئی تھی رائن کلوئی کو کال پر بتاتا ہے کہ مجھ سے جلدی ملو ہم سب کی جان خطرے میں ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں اُدھر وہی ان کا ایمپلوئی لڑکا جو بس ٹاپ پر بیٹھا تھا اسے بھی اپرچیپ چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں اسی لئے وہ بھی کلوئی کو کال کرتا ہے کلوئی نے اب ان دولوں کو آفیس میں آنے کا کہا تھا ایمپلوئی لڑکا جاتی ہوئی سولٹ نمک بھی لے لیتا ہے اسے ایسا لگتا تھا کہ نمک کا دائرہ شاید ان کی چڑے سے بجانے میں مدد کرے گا آفیس میں پہنچ کر کلوئی کو رائن وہی کیمرہ دکھاتا ہے جس میں مینجر اور لڑکی کی ویڈیو ریکارڈ تھی وہ جب اس ویڈیو کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں پولیس کو کال کروں گی لیکن میں تمہاری ان باتوں پر یقین کیوں کروں میں تمہیں صحیح سے جانتے بھی نہیں ہوں رائن اسے کہتا ہے میرا یقین کرو میں اس لال رنگ کی دنیا میں بھی گیا ہوں اب جب یہ دونوں نیچے آتے ہیں تو ایمپلوئی لڑکے نے نمک کا دائرہ بنائے ہوا تھا وہ ان کو بتاتا ہے کہ جب ہماری گیم ختم ہوئی ہمیں لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا دراصل اسی وقت لال رنگ کی دنیا کا دروازہ کھل گیا تھا جو ابھی تک کھلا ہوا ہے اس لئے چوریل ہمارے پیچھے پڑی ہے ہمیں اس دروازے کو بند کرنا ہوگا یو ابھی ان کو بتاتی ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بہت ریسرچ کی تو پتا چلا ایک لڑکی کو اس کے دوستوں نے مزاقی مزاق میں ایلیویٹر کے نیچے والی جگہ پر بند کر دیا مگر بعد میں اس لڑکی کے دوست اپنی پارٹیس میں مصروف ہو گئے اور اسے بھول گئے اس طرح وہ چھے دن تک اسی جگہ میں قید رہی وہاں کی نائٹس بھی خراب ہو گئی پھر ایک دن ایلیویٹر کے نیچے آ کر تڑپ تڑپ کر مر گئی اور تب سے ہی اس گیم کی کہانیاں شروع ہوئی وہ لڑکی ابھی طاقتور آدمہ بن چکی ہے جو کہ لوگوں کو اپنی دنیا میں لے جاتی ہے رائن ساری باتیں سن کر کہتا ہے ہمیں اس دوسری دنیا کا دروازہ بند کرنے کے لیے پھر سے گیم کھیلنی ہوگی کلوئی کو ان سب باتوں پر اب بھی حقیم نہیں آ رہا تھا اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سب کہانیاں ہی بنی ہوئی ہیں تب ہی وہاں پر وہی آدمات چڑے لاجاتی ہے وہ ان کے قریب آنے والی تھی ایک دم وہ ان کے پاس آ کر ایمپلوئے لڑکے کو بیر رحمی سے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر پلوئی اور رائن وہاں سے بھاگتے ہیں اور تبارہ سے اسی ایلیویٹر گیم کو کھیلے اس بلڈنگ میں آ گئے تھے تاکہ اس دنیا کا دروازہ بند کر سکیں یہ گیم کھیلتے ہوئے اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں رائن کو وہاں پر اپنی بہن کی پر چھائی دکھائی دیتی ہے کلوئی اسے پیچھے سے آواز دیتی ہے رائن ہمیں واپس جانا ہے جلدی کرو یہ تمہاری بہن نہیں ہے وہ چڑے ہمیں جار میں پسانا چاہتی ہے چلو یہاں سے کلوئی اسے اپنے ساتھ ایلیویٹر میں لچاتی ہے ابھی نیچے جانے کے لیے اپنی آسانی سے جانے نہیں دے گی مون دونوں کا دھیان بٹکانے کی کوشش کر رہی تھی جس سے کلوئی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس نے کلوئی کو تو مار دیا تھا اور رائن کو اپنی لال دنیا میں اپنے ساتھ لے جاتی ہے رائن مرا تھا یا زندہ کسی کو کچھ نہیں پتا آگے ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایلیویٹر میں اسی گیم کو کھیلنے آئی تھی جو کہ کلوئی اور اس کے دوستوں کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے جن کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ سب دوستوں نے مل کے گیم کو کھیلن اور پھر گائب ہو گئی ان کی لاش تک نہیں ملی جب یہ لڑکی گیم کھیلنے کے لیے ایلیویٹر کی بٹن کو دبانی لگتی ہے ہم اسی چڑیل کا ہاتھ دیکھتے ہیں جو اپنی گرز ایلیویٹر میں اپنا نیا شکار لینے آئی تھی اس کا ہاتھ بٹن پر تھا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم